دن بھائی آئے ہیں اس کے ایک اس کابو ہے اور دو جو اس مینہ کے بھائی ہیں اور ہیں کیا کرنا ہے ان کا تمہیں لینے کہو پلیز کہ میں نہیں جا رہی اور ہم نے چلوہ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں اچھا میں کہتی ہوں پھر اس بات کو تمام بھین بھائی غور سے سن لیں اگر آپ اس بات کو غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو بعد یہ ہے کہ اس ویڈیو سے پچھلی جو ہماری تقریباً چار ویڈیو ہیں آپ وہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اگر آپ تمام بھین بھائی اس کو نیگٹیو لینے کی بجائے آپ اس کو اگر پازیٹیو لیں تو یہ جو ہمارے ساتھ سانیا ہوا ہے اس سے آپ سب کو ایک سبق ملتا ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیز عام چل رہی ہے جس طرح ہمارے ساتھ سانیا ہوا ہے ہم نے ہم پہ گزری ہے میری گلتی تھی میں نے گولیاں کھا لی تھی سمینہ کی گلتی یہ تھی کہ اس نے مجھ پر دباؤ ڈالا اس نے مجھ پر پریشا ڈالا اس نے مجھے تنگ کیا اور میں ڈپریشن میں آ گیا ڈپریشن میں آ کے میں نے گولیاں کھا لی تو آج گل کے معاشرے میں یہ جیس عام چل رہی ہے اکثر عورتیں جس طرح اس نے کیا تھا میرے ساتھ اکثر عورتیں ہماری بہنیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ اور ہمارے بھائی بھی جس طرح ہزبینڈ ہوتے ہیں وہ بھی اکثر ایسے کرتے ہیں کہ غلطیوں سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیویوں پر دباؤ ڈالتے ہیں اور اکثر عورتیں آپ کو پتہ ہے دباؤ میں آکے ہزبینڈ کی جو ہوتی ہے روزمرہ کی جو زلالت ہوتی ہے اس سے تنگ آ کر وہ خود کو شکر لیتی ہیں اور اکثر جو بہنیں ہوتی ہیں ہماری بہنیں اکثر ہمیں دیکھتی بھی ہیں میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہماری بہنیں جو دیکھتی ہمیں وہ بھی جس طرح اس نے کیا ہے اکثر جانے انجانے میں اس طرح کر لیتی ہیں اپنے ہزبینڈ کے اوپر دباؤ ڈال دیتی ہیں کسی نہ کسی بات پر شوپنگ کا یا اس طرح کے ہزاروں ایشوز ہو جاتی ہیں گھر میں تو بنا لیتی ہیں اس طرح ایشو تو جو ہزبینڈ ہوتا ہے اگر اس کے پاس ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس کے پاس نہ ہو اور وہ سوچے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا اور وہ ڈپریشن میں چلا جائے اور وہ خود کوشی کر لے تو کتنا دکھ کی بات ہوتی ہے تو اکثر جو ہمیں نیگٹیو کمنٹ کر رہے ہیں ہمیں ڈرامے باز کہہ رہے ہیں تو یہ مثال کے طور پر مان لیا کہ ہم نے ڈراما کیا ہے لیکن ہم نے بالکل ڈراما نہیں کیا اس طرح کا اور کچھ بھی نہیں تھا اس طرح جو ریل ہوتا ہے ہماری لائف میں دکھ اور سکھ ہم اپنے بہن بھائیوں کو شیئر کرتے ہیں ہمارے جو دیکھنے والے جتنے بھی ہیں وہ ہماری ایک فیملی کی طرح ہیں پھر ہم اپنی لائف کی ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ سوچ کر اس نے سمینہ نے وہ بھی کلپ وغیرہ جو ہیں وہ اس نے ڈال دیئے اس پر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیگٹیو کمنٹ کرنے کے بجائے اگر آپ اس جو ہماری ساتھانیہ ہوا ہے اس کو آپ پازیٹیو لیں تو ہم سب کے لئے یہ ایک سبق ہے اگر سوچا جائے تو اگر نہ سوچا جائے تو پھر وہ بیڈ کمنٹ ہی بھڑتے ہیں اللہ پاک ان سب ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو ہدایت دے جنہوں نے ہمیں برے کمنٹ کیے اور ہمیں دلی خوشی ہوئے جن بھائیوں نے اور بہنوں نے ہمیں اچھے اچھے کمنٹ کی ہیں پیارے پیارے کمنٹ کی ہیں ہمیں دعائیں دی ہیں دل سے ان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ پاک einen کو دھیروں خوشی ادا فرمائے جنہوں نے ہمیں بھائی کمنٹ کی ہیں ان کو بھی اللہ پاک دھیروں خوشی ادا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جو امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے اللہ کے شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو ہمارے ساتھ جو حاصلہ ہوا تھا وہ میں نے پھر بغیر سوچے سمجھے اپنے بھائیوں کو کال کر دی کے ایسا ہوا ہے تو وہ پھر اسے میں آگئے میں نے کچھ روک ان کو بتایا تھا تو وہ پھر زیادہ پریشان ہو گئے اور کہہ رہiary تھے کہ اچھا ہمارے آپ کو لینے کے لئے آپ کچھ دن ہمارے گھر ادھر آ جائے تو مجھے نہیں پتا تھا پھر ہماری کل جو ہے وہ میں نے پھر احمد سے سوری کا اور پھر ہماری صل Voilà ہو گئے تو میں نے پھر ان کو روکا نہیں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آ جائیں گے اور آج وہ آ رہے ہیں میرے بھائی مجھے لینے کے لیے تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں تو اللہ پاک کا شکر ہے میری طبیعت آج کچھ بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ہے بلکہ آپ سب تمام بین بینوں کی دعایاں ہمارے ساتھ تھیں تو سمینہ نے مجھے بتایا کہ میں نے بھائیوں کو کال کر دی تھی کہ وہ مجھے لے جائیں مجھے پتہ نہیں تھا تو صبح اس نے بتایا کہ بھائی اکرم جو ہیں وہ آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے تو ابھی میں جا رہا ہوں بھائی اکرم کے لیے کوئی کھانے پینے کے چیز لینے کے لیے تو وہ آتے ہیں پھر ان سے ریکیسٹ کریں کہ پیز پیز مہربانی کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو درگزر کریں آپ دو جی فینلی فینڈز میں بھی آیا ہوں یہاں پر ہمارے ہی مجھے سیٹی میرک ہٹل ہے یہاں پہ کیونکہ گیسٹ آ رہے ہیں تو ساز ان کے لیے پہ اینوں گارہ لینا تھا تو میں نے یہاں سے کہاں جو وہاں پہ دکانیاں ہماری یہاں سے ان یہاں سے پھوچ لیا ہے اور یہ ڈیانگوز بھی لیا ہے اور یہاں سے میں قرحائی بنماں کا قرحائی بنماں کے پھر روٹیاں میں نے لے بھی ہے یہاں سے میں روٹیا لگوانی ہے اور اندر ہے جو وہاں سے میں نے اردر دیا ہوا ہے کڑھائی کا تو جی فائنلی یہ ہماری کڑھائی بھی ریڈی ہو چکی ہے وائیڈ تو جی فرینڈز بکایا ہے ہمارا وہ یہ ہے تو جی فرینڈز جو اس روٹیاں پہ ہم گئے تھے وہاں پہ جو روٹیاں تھیں وہاں پہ ان کو روٹیاں بہت دیگتی اور جو ہمارا سارن تھا وہ بن چکا تھا وہاں پہ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں سے سارن دے دیں اور ہم اور ہوتل سے لگوانے گے تو ابھی ہم آئے ہیں یہاں پہ اس ہوتل پہ اور یہاں تین ہماری ماشاء روٹ ہو رہی ہیں اور ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی آ چکے ہیں تو جی فرینڈز ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ آ چکے ہیں اور سارن بغیرہ جو ہے کھانا اگرہ ہم نے لگا دیا ہے اور الحمدللہ کھا بھی رہے ہیں جس بہن بھائی نے کھانا ہے وہ بھی ہمارے اس پاس آ سکتا ہے تو چھیکے میں سب آسکتے ہیں تو یہ پیارے بہن بھائی ہیں ہے تو سب ہمارے جگڑا ہو گیا اس د وہ کہنے ہیں کہ آپ یہاں پر چلو یہاں پر نہیں رہنا تو میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ ادھر پیٹھے ہوئے ہیں اور میں ادھر چائے بنا رہا ہوں یہ دیکھیں اور سمینہ جو ہے وہ میں نے اس کو ماموں کے گھر بھیج دیا ہے کیونکہ ہم جو ہے یہ جھگڑا نہیں زیادہ پڑھانا چاہتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم اپنے گھر میں خود ہی جو مامولات ہیں وہ کچھاتے ہیں کے ساتھ ہو جائیں ہمارے تو ہم زیادہ بہت زیادہ پریشان ہیں یہ ساری غلطی سمینہ کی ہے کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں کو کال کر دیتی پر سوالے دن اور آج وہ آگئے ہیں اور کل ہماری صلاح ہو گئی تھی اور انہوں نے سمینہ نے جو ہے اس اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا کہ ہماری صلاح ہو گئی ہے وہ آج آ چکے ہیں یہاں پر تو جی پیارے بھائیوں سمینہ جو ہے وہاں تے گئی تھی ماموں کے گھر اور ابھی آگئی ہے جو سمینہ کا بھائی ہے وہ ابھی بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں تین بھائی آئے ہوئے ہیں اس کی ایک اس کابو ہے اور دو جو سمینہ کے بھائی ہیں اور ہیں تو اب کیا کرنا ہے ان کا تمہیں لینے میں ہمارے کے ساتھ جا رہی ہوں یار خیال کرو کچھ تم یار میری بات سنو تم نے ان کو کیوں نہیں رکا کہ اب وہ آگئے ہیں میں نہ آگئے تو پھر وہ مجھے دانتیں گے میری بات سنو تم جب ہماری صلاح ہو گئی تھی پھر تم نے کیوں ان کو رکا کیوں نہیں یہ جو کھانا بچا تھا نا ان نے بچایا ہے یہ سمینہ کھا رہی ہے یہ لے کر آیا میں نے کہا اس کا مثالوں کو پتہ نہیں پسند بھی آیا ہوگا کہ نہیں نہیں کھایا انہوں نے اچھا کر کے کھایا ہے فروٹ وغیرہ بھی تھے کچھ وہ بھی کھائی ہیں بوتل بھی پیئی ہے پھر یار پلیز اب یار ان کو روک دو کہ مہربانی کریں وہ میں نہیں روک رہی ہے یار گلتی تو ایک تمہاری ہے ٹھیک ہے نا پھر اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں نہیں روک رہی اچھا میں بھائی کو کہتی ہوں اگر وہ مانتا ہے تو مانتا ہے کیا مطلب ان کو کہو پلیز کہ میں نہیں جا رہی اور ہم نے چلا ہو گئی ہے کوئی بات نہیں اچھا میں کہتی ہوں اوکے تو جی پیرے بھین بھائیو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ابھینا شام ہو چکی ہے اور بڑی منتوں کے بعد جو ہے سمینہ کے بھائیوں کا حمد روانہ کیا یہاں سے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سمینہ کو لے کے جانا ہے اس نے مجھے روکے کال کی ہے تو میں نے کہا کہ پیارے بھائی آپ مہربانی کریں ہماری جو صلاح ہے وہ ہو گئی ہے اس نے بہت غلطی کی ہے کہ اس نے آپ کو دوبارہ بتایا نہیں کہ ہماری صلاح ہو چکی ہے تو اگر آپ کو بتا دیتے تو آپ یہاں تک سفر نہ کر دے اور یہاں تک نہ آتے تو اگر آپ کا اپنا گھر ہے آپ رہے تو ہم نے خدمت کی ہے جو ہم سے ہو سکا ہے اس نے جو ہے سارا قصور اس کا تھا پھر میں نے اس میں نے موبائل چھوڑی کروا دی ہے موبائل کیا مطلب پھر وہی موبائل چھوڑی بات آ گئی ہے تم میں خدا کا خوف کرو اب دان بات نکالو اور مہربانی کرو کچھ مجھے بھی جینے دو مجھے بھی جینے کا حق ہے ایک بار مجھ سے غلطی ہو گیا لیکن دوبارہ بار بار میں غلطی نہیں کروں گا اس نے ایک چیز میرا موبائل نہیں گھم کیا اس نے دو چیزیں اور بھی اچھا بس ٹھیک ہے تجھے پہلے بہن بھائیو آپ کو تمام کو خوش رکھیں ہماری دعا ہے یہی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو ویڈیو کو لائک شیئر شیئر ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ